حدیث پاک سنی حضرت ابو امامہ بن سحل بن ہنیف رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے راوی ہیں اس حدیث کو امام نسائی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی مدینہ گرد گرد گاؤں تھے ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی بڑی مفلس تھی غریب عورت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بڑی امامہ کا کیا حال ہے ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں پوچھا جاتا ہے لیکن کب جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ دے فلان صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلان جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمی انہوں نے محتل کر دی تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ایک غریب عورت ہے مدینہ کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہیں اس کے نصیب دیکھو اس کا مقدر دیکھو ہر جگہ مدینہ والے معبود کے تذکرے وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ بظاہر اس کا کوش سیاسی سماجی مالی قد کاٹ نہیں لیکن جو لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا ہوگیا آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا رات کے وقت تھی وہ سلقفل کر کے اسے مدینہ شریف لائیا گیا لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرما حضور ارام کر رہے ہیں ایسے آبا نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا اس کو دفن کر دیا حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں لی بڑے جنازے ہو کے گزر گئے بڑے لوگ تھے جو چلے گئے لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں اب مجھے بتاؤ او یارو ذرا گور کرنا ساری دنیا گمبد خضراء پر ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے محبوب حضور تو بیسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا اللہ حضرت فاضر بریل بھی فرماتے ہیں وہ جس سنت آ گئے ہیں کوچے بزا دیئے ہیں وہ کوئی علاقہ بیسے ہی مہک جاتا ہے بس جاتا ہے حضور قبر کہاں ہے اس کا کوئی سیاسی قد کارٹ ہے یہ کوئی بہت بڑے قبیلے کی ہے حضور نے فرمایا دیکھو غریبی کو عزاز اس طرح دینا یہ میرا عصوہ حسنہ ہے اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا پھر غریب مایوس نہیں ہوگی پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا ماسو کہاں ہے اس کی قبر یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے یہ میرے نبی پاک کا عزاز ہے یہ حضور کا عزاز ہے ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں اگر وارس جنازہ نہ پڑھیں تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن حضور تو وارس ہے نا اپنی ساری امت کے تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا بناو صفے میں دوبارہ جنازہ پڑھا رہا تھا ایک دہات میں رہنے والی مفلس عورت ایک دہات میں رہنے والی غریب عورت وہ بی بی جس کا کوئی بظاہر لمبت چوڑا نام نہیں کوئی بڑے القبات سے پکارا نہیں جاتا حضور نے چار تکبیروں کے ساتھ امام نسائی دلی کہا دوبارہ جنازہ پڑھا اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کہ اگر تم غریبی سے پیار کروگے ان کی مہکن دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں وہ جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اور کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بری روی کا کہنے لگے کہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والی